ایک مجلس تھی مولانا یوسف صاحب اور احمد اللہ علیہ اور سارے عذرات بیٹھے ہوئے تھے حضی بشیر صاحب مولانا احسان صاحب کے والد صاحب انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ یہ عبدالوحاب جو ہے نوجوانوں کو وظیفے بکلاتا رہتا ہے تو اس کو کسی کی طرف سے اجازت ہے کہ یہ ہر ایک کو وظیفہ بکلاتا ہے یہ دعا پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ تو مولانا یوسف صاحب اور احمد اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے حاجی بشیر صاحب خاموش ہو گئے پھر جب سارے چلے گئے کمرے میں صرف دو ہی رہ گئے مولانا یوسف صاحب اور حاجی بیردالوحاب صاحب تو جب سب چلے گئے تو مولانا یوسف صاحب نے بیردالوحاب صاحب سے کہا وہ کیا وظیفہ بتلاتا مجھے بھی تو بتا دیں حاجی صاحب نے کہا میں اپنے پاس سے تھوڑی بتاتا ہوں میں نے وہ بہلا حسنِ حسین کتاب میں دیکھی دی تو اس میں سے جو دعائیں تھی حسنِ حسین دعاؤں کی مجموعہ کتاب ہے اس میں سے وہ دعائیں میں نے دیکھی وہ میں بتا دیئے کرتا ہوں حاجی صاحب نے مہا حسین صاحب نے کرتی تو وہ جو حاجی صاحب کی دو تین چیزیں ہیں ہیں تو بہت سارے لیکن وہ دو تین چیزیں جو حاجی صاحب اپنے پاس سے نہیں بدلاتے وہ بھی کہیں قرآن حدیث سے ہی ان کو ملا ہوا ہے اور مہاں عیسیٰ صاحب نے تو ان کو اجازت دے دی بتلانے کی انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی بتا دیا کرو اور فرماتے تھے بہت آسان نسخہ ہے میں صبح تین دفعہ قلو اللہ وعد پڑھلو قلو عذر بالفلق پڑھو قلو عذر بالناس پڑھلو حدیث بارک میں آتا ہے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس بسم اللہ کے ساتھ تین دفعہ صبح پڑھلو تین دفعہ شام پڑھلو یقفیقہ من کل لشے ہر چیز کی کفایت کرے کسی صاحب نے کہا وہاں مدینہ منورہ میں ہم گئے تو وہاں کے بہت پرانے ساتھی جو شکور بخاری صاحب فراش تھے آئی صاحب حیادت کے لئے گئے تو کہنے لگے کہ آئی صاحب نے ان سے کہا کہ تم زمزم دیا کرو دیکھو میں زمزم پیتا رہا اور اب میں ویلچیر کے بگر ایسی سیڈی چڑھ کر آگیا تمہارے کہ ماہو زمزم لیما شوری والا حدیث میں آیا کہ زمزم جس مقصد کیلئے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو وہ صاحب حیادت نے فرمایا کہ یہ عبدالشکر بخاری وہ آدمی ہے جس نے مدینہ میں سب سے پہلا شخص کے اثر سے شار وقت دینا شروع کیا حالانکہ وہ تاجروں کا بڑا ہے تاجر وہ اور تاجروں کا سب سے مشغول وقت وہ ہوتا ہے وہ وقت اس نے مسجد کو دینا شروع کیا جہاں ہم نے ترغیب دی کہ بھئے اثر سے وقت دینا شروع کرو تو پہلا آدمی مدینہ منورہ میں یہ ایسے کام کے آدمی بہت تو وہ فوراں مولے کے لئے یقین کہاں سے لاؤں آئی صاحب نے کہا تم سب سے پہلے یقین کے لئے بھی ہو کہ اللہ مجھے میں یقین کے لئے پیٹھتا ہوں ماں وہ زمزم دیوان شروع بڑھ تو جو کہتے ہیں نا کہ یقین کہاں سے لاؤں جب حدیث میں آئے گی اکمی کا من کل نش ہے ہر چیز کی کفایت کرے گی تو یقین کے لئے بھی کفایت کرے گی آئی صاحب کہتے ہیں چل پہلے یقین کے لئے پڑھو کہ اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں میرا یقین بڑھ جائے اس لئے پڑھو اور جتنے گھروں کی مسئلے مسائل ہیں ان سارے گھروں میں جتنے ہمارے گھروں میں تبلیغی غیر تبلیغی اہل علم غیر اہل علم دنیا دار دین دار گھروں کے جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم گھروں میں مسنون طریقے سے نہیں داخل ہوتے مسنون طریقے سے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس گھر میں بے گھر سلام بے گھر بسم اللہ کے آدمی داخل ہوتا ہے ایک شیطان دوسرے سے کہتا آجا آجا اس گھر میں کھانا بھی ملے گا ٹھکانا بھی ملے گا تو ہر آدمی دو دو شیطان کو اپنے ساتھ لے کے اندر داخل ہوتا پھر کہتے ہیں جی بچے لڑتے بہت ہیں لڑتے تو وہ لڑیں گی جب اپنے ساتھ دو دو شیطان اندر لے کر آئے تو لڑنگے نہیں تو وہ کیا کرنے اس لئے گھروں میں عورتوں کو نگرانی آجا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ جو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وافر رزق کا فیصلہ کر دے اور یہ حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو اونچی آواز سے اونچی آواز سے سلام کرو اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو فرشتہ تمہارا سلام مجھے پہنچاتے اور اگر کوئی مقروض ہے مقروض ہے جتنا بھی قرضہ ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں دروش شریف پڑھ لیں کوئی سوی چھوٹا ذا صل اللہ علیہ وسلم یہ بھی دروش ہے اور بسم اللہ پڑھے اور سورہ اخلاص پڑھے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں ضعیف حدیث آباز لیکن عورمہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس کے عمل کرنے میں کوئی مانے نہیں اگر ضعیف ہے تو بھی اس سے کوئی مسئلہ صافت نہیں کر رہے اور جب لوگوں کو فائدہ ہو رہا تو بھی یہ کیا کہنا کہ ضعیف ہے اس لئے چھوڑ دوں ایک دفعہ سلام ایک دفعہ دروش شریف ایک دفعہ بسم اللہ ایک دفعہ سورہ اخلاق ایک منٹ بھی نہیں لگتا جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ غیب سے اتارنے کا انتظام کر دیں جب جب گھر میں داخل ہو گھر کے لڑائی جھگڑے فساد سے بھی بکتاگ ہو گئے اور اللہ پاک کی طرف سے رزق کا بھی بندوبست ہو گیا اور خرضے بھی اتر گئے اور کیا چاہیے اور ایک دروش شریف حیصہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم مغدوم آزم شندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ذریعہ الرسول اس میں ہے یہ دروش شریف فرماتے تھے جو پانچ سو دفعہ اس دروش شریف کو پڑھ لے گا دنیا آخرت میں اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں اب جب فارغ ہو گئے تو آپ کام کیا کرنا ہے ہاں جب فارغ ہو گئے تو آپ کام کیا ہے ابھی تو سارا کام بتلایا وہ کام بھی بھول گئے صبح سے شام تک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے باقی کام کا انتظام تو اللہ نے کر دیا دس بیس پچیس منٹ کے لیے گھنٹے کے لیے کوئی دنیاوی کاروبار بھی کر لے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہنے کا جو آئی صاحب فرماتے تھے باقی جب جو ضرورت ہوئی اس کے لیے عمل کر لیا وہاں انعام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آئی صاحب نے کہ ذکر سے مقصود کیا ہے وہاں انعام صاحب نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک موقع موقع کی جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ سب ذکر کا حصہ ہم نے ذکر سمجھا کہ صرف تین تجبیع پڑھ لو صبح تین تجبیع شام نہیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ بابندی کے ساتھ اور صبح شام کی تجبیحات اور صبح وہ اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک جو جو موقع موقع کی مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ سب ذکر کا حصہ ہے اور یہ ساری مسنون دعائیں حسن حسین ہیں محفوظ یہ جو موجودہ حالات ہیں بیماریاں ہیں وبائیں ہیں اور شکلیں ہیں جو فسادات ہیں ان سب سے بچاؤ کا بہترین حفاظت یا قیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدلائی مسنون دعائیں اس لئے مسنون دعائیں کا احتمام گوئے آکے ذکر کا احتمام وہاں اے نام صبح رحمت اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے وہ فہمایا کرتے تھے کہ سو موقع موقع کی مسنون دعائیں یہ ذکر ہیں اندر شامل تلاوت قرآن صبح و شام کی تذویحات اور موقع موقع کی مسنون دعائیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد سونے سے پہلے سو کر اٹھ کر تلخلہ جاتے ہوئے بیتلخلہ سے نکلتے ہوئے ٹپڑا پہنتے ہوئے بازار جاتے ہوئے بازار سے گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے ہر موقع کی جو مسنون دعائیں مسجد میں آرہے ہیں مسجد سے جا رہے ہیں آپس میں مل رہے ہیں یہ ساری مسنون دعائیں یہ ذکر ہے وہ کریں گے نا انشاءاللہ اس کا احتمام یہ چھوٹے چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ بڑے بڑے فائدے کو شامل ہیں دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی ہے